اینڈین مسلم چینل ہے وہ یہ کہہ رہے کہ فیک مسلم شہزاد خان نے جو ایک کبیر پنتی ہے اس نے ایک کتاب لکھی ہے کتاب کا نام ہے مسلمان قرآن کو نہیں سمجھ پائے آپ اس کتاب کے جواب میں اپنا ایک ویڈیو بنائے پلیز تو کسی نے بھی شہزاد جیسا کہ آپ باب بتا رہے ہیں کوئی کبیر پنتی ہے جو یہ کتاب لکھے کہ مسلمان قرآن کو نہیں سمجھ پائے تو یہ میرا اوپن چیلنج ہے شہزاد بھائے ہو یا اور کوئی بھی کبیر پنتی ہو میں نے آج سے تین سے چار مہینے پہلے کبیر ہر کبیر پنتی کے لیے اوپن چیلنج دیا تھا کہ وہ آ کے ڈسکس کر سکتے ہیں اور وہ بات کر سکتے ہیں اور یہ ثابت کر سکتے ہیں ہمارے ڈسکسن میں کہ آپ قرآن کو اچھے سمجھ رہے ہیں اور کبیر اللہ ہے ٹھیک ہے یہ میرا ویڈیو کو اگر آپ کلپ بنا سکتے ہیں جو بھی انڈین مسلم چینل ہے یا اور بھی کوئی اگر ہے جو کہ ان سے تچ میں ہے اگر آپ میرے اس کلپ کو اس ویڈیو کے کلپ کو بنا سکتے ہیں تو آپ کلپ کو بنا کر کے ان بھائے جو شہزاد بھائے ان تک پہنچائے اور ان کو بولیے کہ آپ آئیے ڈسکسن میں اگر آپ کو لگتا ہے کہ ہم قرآن کو نہیں سمجھتے آپ قرآن کو زیادہ اچھا سمجھتے ہیں تو آپ کے لیے اوپن چیلنج ہے آپ آ سکتے ہے ڈسکس کر سکتے ہیں اور ہمیں ثابت کریں یہ چیز کہ کبیر اللہ ہے انشاءاللہ ہم لوگ بھی یہ ثابت کریں گے اور میں نے اس پر ویڈیو بھی بنایا ہے اور مجھے یہ پوری پوری یقین ہے انشاءاللہ کہ ہم لوگ یہ ثابت کریں گے کہ کبیر اللہ نہیں ہے نوز بللہ اور اللہ کوئی انسان نہیں ہوتے ہیں باقی ان کے کتاب کی جہاں تک بات ہے تو انشاءاللہ میں کوشش کروں گا اگر میرے پاس اور بھی کوئی پروڈیکٹ یا اس طریقے کا ریاکشن ویڈیو یا ریپلائی وی� باقی میں نے اس کے اوپر ایک پورا کا پورا ریپلائی بنایا ہے سنت رام پال کا جھوٹ کر کے جس میں ہم نے یہ ثابت کیا ہے کہ جو کلیم کر رہے ہیں سورہ فرکان کے آیت نمبر باون میں کہ کبیر اللہ ہے نوز بللہ وہ سراسر جھوٹ ہے اور انہی کی کتاب سے ہم لوگوں نے اس میں ریفرنس دیا ہے آپ اس کو بھی ایک بار ریفر کر سکتے ہیں ہمارے چینل آئی آئر پی سی اندیا کو سبسکرائب کرے اور بیل بٹن پہ کلک کرے تاکہ ہمارا سارا ویڈیو آپ تک ضرور پہنچے